تو فرنس یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا یونٹ کیسے دیکھی جاتی ہے دو دوستو یہاں میں آپ دیکھ رہے ہیں دس ہزار چار سو بیالیس یہ یونٹ ہے اور جب بھی آپ اس کو دبائیں گے تو ہر بار اس میں فنکسن چینج ہوگا جیسے پیوز یعنی کی بند ہو گیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھانے کا کوشش کر رہا ہوں اٹھارہ بارہ تیس یعنی کی تاریخ آ رہی ہے چودہ چار چوم وادیس یہ ٹائم آ رہا ہے اس میں اور اس کے بعد ہم دبائیں گے تو میں آپ کو آگے دکھاؤں گا دیکھو اس میں آگے دبائیں گے تو کیا آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں دس چار سو بیالیس یونٹ آ گئی اور یہ اس میں اس کا لوڈ آ گیا تین پوائنٹ چورہ سی اور یہ اس کی وولٹیج ہے دو سو چھتیس سیتیس یہ جو وولٹیج آ رہی ہیں تو ہر بار آپ دبائیں گے ٹائم آئے گا اور یونٹ آئے گی اور کلو وارٹ آئے میں کتنے کلو وارٹ یہ لے رہا ہے ایمپیر وغیرہ ساری چیز اس کے اندر آتی ہے ہر بار دبائیں گے تو آپ اس طریقے سے اس میں یونٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی ایمپیر آ رہا ہے اور یہ یہاں پر دیکھیں یہ جیرو جیرو آ تو بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ٹائم ہے وہ ایمپیر ہے ساری چیز اس کے اندر آتی ہے تو یہاں پر دوبارہ سے آپ دیکھیں دس چار سو بیالیس اس میں یونٹ ہے اور اس کے بعد ہم دبائیں گے تو میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ جیسے ہم دبائیں گے تو یہ بند ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں اٹھارہ بارہ تئیس یعنی کہ اس میں تاریخ آ رہی ہے تاریخ کے بعد یہاں پر چودہ چار اور پینتالیس یعنی کہ دو بچ کر چار منٹ یہ ٹائم آ رہا ہے اس میں اور اس کے بعد آپ دبائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں پھر یونٹ آ گئی اس کے بعد اس میں kw لکھا ہوا گیا یعنی کہ اس پر کتنا لوڈ چل رہا ہے فلال اور اس کے بعد وولٹیج آ گئی تو اس طریقے سے آپ اس کی اور اس میں ایمپیر وغیرہ بھی ساری چیز دکھا دیتا ہے کتنا لوڈ چل رہا ہے کتنا ایمپیر آ رہا ہے کتنا وات آ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ سارا آپ اپنی یونٹ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں اور اس کا علاوہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کریں ہم اس کا ریپلائی دیں گے اور اسی طرح کی نولیج والی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے آپ اپنے میٹر کی یونٹ لکھ سکتے ہیں اور اس میں جان سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کی یونٹ دیکھتے ہیں